قبر آخرت کی منزل میں ہو جائے آنے والے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے حضرات قبر کیوں نہ کی کیا کہنا مشہور واقعہ سیدنا سعد بن معاذر الدلان جب ان کا انتخال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن کیا جب قبر تیار ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کھڑے تھے تو صحابہ نے سنا آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا اللہ کے رسول ہم سمجھ نہ سکے آپ کی زبان سے پہلے اللہ اکبر کا قلمہ بلند ہوا پھر کچھ دیر کے بعد سبحان اللہ جاری ہوا یہ کیا ماجرہ ہے کوئی واقعہ ہمیں نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا اللہ کے زبندے یعنی معاس پر جب قبر تنگ ہو گئی تو میری زبان سے نکلا اللہ اکبر جب قبر کشادہ ہو گئی تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میری زبان سے نکلا سبحان اللہ بھائیو یاد رکھو یہ قبر آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے اس گھر کی تیاری کرو جو گھر کے زمین کے اندر ہے سب وہاں پر جا کر سونا ہے نہ کوئی کسی کا کام آسکتا